پاکستان کے کسی بڑے شہر سے کوئی نتیجہ ہمارے پاس نہیں ہے حتبی تو آپ چھوڑ دیں کوئی انکلوسیو نتیجہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے اور ابھی نہ اس کے کوئی آثار ہے قومی چھوڑے سبائی کا بھی نہیں ہے اور بڑے دور درہ پہاڑوں کے کچھ نتیجے ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں مگر نہ کراچی سے نہیں ہے، لاہور سے نہیں ہے، فیصلہ باد سے نہیں ہے، رالپنڈی سے نہیں ہے، پشاور سے نہیں ہے، کوئٹا سے نہیں ہے اچھا بسی صورتحال ہے ہوگا تھا کراچی میں تو وہاں نتائج کی کیا صورت بنی تھی اور یہی صورتحال یہاں ہے پتہ نہیں یہ الیکشن کمیشن جو ہمارا ہے یعنی ان چیزوں پر فوکس کیوں نہیں کرتے کبھی شہروں کے اندر جہاں کے یعنی ایکسس جو ہے آسان ہے اور فوری طور پر آپی جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں وہاں اتنی تاخیر ہوتی ہے اور کیا بلتفہ ہے اس کے پیچھے اب کچھ کہیں یا نہ کہیں کیا کہیں اس میں نہیں اگر اس وجہ سے یہ جو محول ہے on a very serious note اس سے الیکشن کی credibility اور اس پورے process کی جس کے لیے قوم نے اتنا ارخ ریزی کی ہے اور اتنے finances خرچ ہوئے ہیں اور کتنا critical ہے کہ یہ الیکشن ہم کس پس منظر میں کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجہ وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی جلدی سے ساپ سترہ صحیح طریقے سے آ جائے تاکہ transfer of power وغیرہ بھی ایک موضوع طریقے ہو جائے کباز کب ہم جیسے لوگ تو اس کے نتیجہ کو تسلیم کریں لیکن جب ہم ہی اس کے بارے میں اس قسم کے suspension harbour کر رہے ہیں تو قوم تو پھر اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے گی تو اس لحاظ سے بہرحال election commission of پاکستان آپ فرما رہے ہیں کہ وہ خود مختار نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ اپنا کچھ کر سکے لیکن بہرحال اس کی قیمت تو قوم نے ادا کرنی ہے نا میرا خیال اللہ جی کہ credibility جو ہے نا اس پہ تو ڈاؤٹ جو ہے کاسٹ ہو چکی ہے جو شکوک و شباعت ہیں وہ تو اب ایک دفعہ دھبا پار جائے تو مٹانے بڑا مشکل ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے جو لگتا ہی ہے کہ جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے اور اگر intensity جو اچھ اگر ایسی ہے کہ خطہ ایسے نتائی خطناک آگئے ہیں مفروضہ نمبر ایک کہ ان کو وہ آگے نہیں لاسکتے تو بھی اٹھائش نہیں رہی اس کا مطلب ہے زیادہ سٹرائیس بڑھے گی زیادہ controversial ہوگا زیادہ اس کے اندر جو ہے ایک شدت اور حدت اور اتناو بڑے گا اور اگر وہ نہیں ہے اور یہ بنا دیا گیا ہے تو پھر اس کو کیسے بنوایا جائے گا کیونکہ یہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چوبیس کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کا ملک ہے لیٹس ہماری مرتب شماری کے مطابق اور اتنے بڑے ملک کے اندر اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو لے کے جہاں پہ آپ controversial ہو جائیں یا ہونے کے امکانات ہوں ان کو لے کہ چلنا ممکن نہیں ہے ملکہ انتہائی خطناک ہے یہ ملک کی سالیت کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر بڑھتی ہی آتی ہیں پھر ایک سے دوسری خرابی آتی ہے سلوان آری صاحب جیسے کہ اشارہ کیا نیائی صاحب نے کہ چلے ناپسندیدہ نتیجہ آ گیا ہے تو اب اس کو چھپانے یا اس کو دبانے یا اس کو سپن کرنے میں تو فائدہ نہیں ہے نا کیونکہ جو جذبات ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی چھمبے کا نتیجہ نہیں ہے اگر ناپسندیدہ بھی ہے تو یہ کسی کے لیے چھمبے کا نتیجہ نہیں سب کو معلوم ہے کہ کیا پرسیپشن ہے کیا چل رہا ہے اوپینین پورٹ سرویز تھے سب بتا رہے تھے ساٹھ فیصد ستر فیصد ساتھ فیصد ستر فیصد کچھ لوگ کہتے تھے یا یہ سوشل میڈیا کی ہوا ہے اس کو آپ اس کو نہ کریں لیکن بہرحالہ بھی یہ تو پھر عوام بولے ہیں اب اصل کام یہ ہے کہ ہمیں اس کو کیسے منیج کریں اور ان جذبات کو کیسے قومی وحدت کے اندر اس کو سمویں تاکہ اس سے نقصان نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اس کو اگنور کرنا یا اپنی گردن کو مٹی میں چھپانے کی کوشش کرنا اس حقیقت کو تو نہیں ہم جھٹلا سکتے کہ جو سامنے آ گئی ہے دیکھیں کانون صاحب کسی بھی جمہوری ملک کے اندر سب سے زیادہ جو سنجیدہ عمل ہوتا ہے وہ انتخابات کا ہے اور آپ گزشتہ دنوں میں ان کے بیانات اعلانات اور دعوے اٹھا کے دیکھ لیں مجھے ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی اور اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں جتنا ڈیلے ہوگا اتنے کنفیون بڑھے گا اور آپ نے درست کہا کہ اس ساری صورتحال کے اندر اب ہم آگے کی طرف کس طرح چاہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو گیا ہے لیکن میں مسلسل ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جس میں کوئی چیز اب چھپنے والی نہیں ہے ٹرینڈز پتا چل گیا کہ کیا تھے کہ جو ٹرینڈز مطوق کو نہیں تھے وہ بھی سامنے آ گئے اور ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے لمح فکری ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت کا کوئی محفوظ اور روشن مستقبل چاہتے ہیں تو پھر کسی کے آگے بند باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بند باندھنے کا طریقہ کار یہ ہمیشہ انتشار اور خلفشار پیدا کرتا ہے اگر آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں آپ کے طرز عمل جمہوری ہیں تو پھر جمہور کا راستہ درنے کی کوشش نہیں کر لی چاہیے یہ اس وقت جس موضوع میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رئیس صاحب کہ دیکھیں ایک عام سطحی یا ایک حب جو سے لوگوں کی رائی یہ ہے کہ اس وقت جو بھی ہم اس وقت بیچینی یا ہم نے یہ سب کنفیوشن دیکھا اس کی وجہ یہ کہ لتائج بعض لوگوں کے لیے متوقع تھے بعض لوگوں کے ناپسندیدہ ضرور ہے اور وہ یہ ساری خلبلی بچی ہے ان ناپسندیدہ نتائج کی بنا پر جو کہ چونکہ دینے والے بھی تھے بعض مقامات پہ جو ہمیں ٹرینڈز نظر آ رہے اور اس کے اکاسی بھی ہو رہی ہے مسلسل اور اب شاید اس نے کچھ دعاف کیجئے گا خلبلی کسی کیفیت بچائی جس کی وجہ سے یہ تین گھنٹے کا ایک گیپ آ گیا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اپنے دفتر سے کہیں چلے گئے اور وہ ان کا جانا ان کا آنا اس کا ٹائم کتنے مجھے گئے اور کتنے مجھے آئے اور اس 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 حیجان کی کیفیت میں جو پوری قوم مبتلا تھی تو اس نے اس میں پوری اس محول کو بہت ہی پرسرار سا بنا دیا ہے اور اس کی وجہ شاید یہ لگتی ہے جس کی گردی گھوم رہی ہے کہ ڈتائج ناپسندیدہ آ گئے اچھا اب آ گئے حقیقت تو بہرنج جو ہے ان حالات میں بھی اگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے کہ نہ نہ الیکشن نشان ہے نہ نام ہے نہ کیمپین ہے نہ کسی قولت سے ویب پورٹل بھی کام نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے مینج کے لئے تو اب ہماری قومی سوچ کیا ہونی چاہیے اس کو ہم کیسے اپنے فائدے میں بدل دیں دینش مندی کا تقاضی تو یہی ہے کہ جو اس وقت سیاسی حقائق ہے ان کو تسلیم کر دیا جائے اور وہ جو روجانات چلے تھے جب نتائج سامنے آ رہے تھے تو اس کے مطابق اگر چلتے رہتے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھتے اور ان کی جو انفرمیشن تھی اور اس کا جو تجزیہ تھا انتخابات کے متوقع نتائج کے بارے میں وہ اگر سائنٹیفک اور درست ہوتا تو شاید یہ سارا کچھ نہ کرنا پڑتا اب زیادہ جتنا دیر ہوتی جائے گی اب دس گھنٹے ہو چکے ہیں اس تاتل میں تو ظاہر ہے کہ عوام بھی سوچتے ہیں جس طرح سے ہم رہے رکھتے ہیں وہ بھی رہے رکھتے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہو سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے الیکشنز کو اور اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں نکلیں گے اسے کوئی استحقام پیدا نہیں ہوگا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشنز ہو رہی ہیں جو پچھلے دو سال کی کشم کش ہے وہ ماضی میں چلی جائے گی دفن ہو جائے گی ہم ایک نئے دن کا آغاز کریں گے نئے مستقبل کا آغاز کریں گے لیکن آج ہم اس سے بھی بہتر صورتحال میں کڑے ہوئے ہیں اب بھی ذرا وقت ہے کہ ہم اس لمحے کو ذرا پہچان لیں اس کی اہمیت کو اور وہ جو روزان ہے اس کے مطابق جو انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں ان کو قوم کے سامنے لانا شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں جو عذر پیش کیے جا رہے ہیں اب منوان وہ نتیجہ جو کہ آیا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے گا نہ ہمیں کوئی شک ہے جو بھی ہیں نہ گوار ہیں نہ پسندیدہ ہیں سامنے آنے چاہیے سارے ملک میں ایسا ہوتا ہے انتخابات کے نتائج وہ نہیں نکلتے جس کی توقع ہر سیاسی جماعت رکھتی ہے ان کے خلاف بھی آ سکتے ہیں تسلیم کرنا جمہوریت پر یقین ہے تسلیم کریں اور جو حقائق ہے اس کے مطابق اہندہ کا لہائیہ مول بنائے وقت نکل رہا ہے ہم اگلے دن میں چلے گئے ہیں جی سلوان انکلی سب میں سب یہ کہنا چاہا ہوں کہ یہ گین جو ہے پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کی کوٹ میں ہے پاکستان کا جمہوری مستقبل محفوظ بنانا ہے تو انہیں اب سیاسی طرز عمل کا مزارہ کرنا سب کچھ سامنے آگئے ہے دیکھیں جن چیزوں کو روکنے کی کوشش ہوئی تھی وہ رکی نہیں ہے اور میں ہمیشہ سمجھ دا ہوں کہ یہ پتیاں تو چل رہی ہیں جی جی نتائج آ رہے ہیں آ رہے نتائج تو بات ہے کہ یہ اس منڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے کہ جو نتیجہ آ گیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور ہم پھر جو لوگ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہو یہ جماعت ہے ہم اس سے بھی توقع رکھیں گے کہ بھائی ایک نیا دور شموع ہو رہا ہے ہمارا عالمی ہے یہ ہے کہ یہاں پاکستان دنیا کے اندر الیکشن جو ہے استحقام کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں اتنان آتا ہے یہاں پر ایک نئے صحیح سے ایک نئے کشمکش کی ایک تراؤ کی ایک تکراؤ کی سوچہ اب یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو یہ آخری ڈیڈ لائن ایک دے دی تھی آدھے گھنٹے کی چیف الیکشن کمیشنر خود تو آئی نہیں ایک علامی آیا تھا کہ آدھے گھنٹہ دے دیا ایک گھنٹے پہلے اور اس کے بعد سے وہاں کی کیا صورتحال ہے ذرا اس کا ہم جائزہ لے لے ہمارے صاحب ہمارے سینل کارسپورڈنر وقار علی سید موجود ہے اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان میں جی وقار صاحب بتائیے گا کہ اب یہ اس ڈیڈ لائن کے آدھے گھنٹہ گزرنے کے بعد جو ہے کیا صورتحال ہے ای ایم ایس کی کیا صورتحال ہے